اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حضرت علی سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں سر کرو ہو جاؤں مجھے زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور میں کسی بھی جانے جاؤں تو میری عزت کی جائے میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور شفقت ہو آپ مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے میری عزت ہو اور میری ذاتیار بھی ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہے اور میں ایک بہترین زندگی بھی گزار سکوں حضرت علی نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاں بھی حاصل کرے اور ہر کوئی تیری جانب پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں تیری لیے محبت ہو شفقت ہو تو تجھے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں ساتھ ایسی چیزیں ایسے عمل ہیں جو میں تجھے بتاؤں گا جن کو کرنے سے لوگ تیری جانب پیار اور محبت سے دیکھیں گے اور تمہارے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں گے قوتین و عزت اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن تو وقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں دینی معلوماتی اور ان فرستنا کی انفرمیٹیو جو چیزیں ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں پہلی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا آپ نے کہا اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے بتتمیزی نہیں کرنی آپ نے کہا کہ اے شخص اگر تُو چاہتا ہے کہ تجھے محبت ملے اور دنیا جہاں میں تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں تو تُو نے اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بتتمیزی نہیں کرنی والدین اللہ تعالی کی وہ رحمت ہیں جو اپنی اولاد کو پال پوسٹ کر اس قابل بناتی ہیں کہ وہ سوچ سکے اس کا دماغ اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ دوستوں سے گفتگو شنید کر سکے اور جب وہ اولاد پالٹ کر اپنے والدین کے موں میں لکمہ دیتی ہے بتتمیزی کرتی ہے تو وہ لمحاں ماں باپ کے لیے کس قدر خطرناک ہوتا ہے جس کا اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے لہٰذا آپ نے سختی سے فرمایا کہ اپنے والدین سے بتتمیزی نہیں کرنی چاہیے کبھی ان کے ساتھ رود بہیوئر شو نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ جو برطاو ہے بڑے طریقے سن سے بات کرنی چاہیے اور اگر وہ گسہ کر بھی رہے ہیں اور اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات غور و فکر سے سننی چاہیے میرے دوستوں جس کام سے ان کو کسی قسم کی دکت ہو یا ان کا دل دکھے بتتمیزی والدین کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس ماں کو پیدا کیا ہے اس میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار ایڈ کیا ہے مطلب اس کے اندر جمع کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنا دیا تو فرشتو نے پوچھا کہ اے اللہ تو نے کیا جمع کیا ہے اپنی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو میں نے اپنی جانب سے محبت جمع کی ہے ماں کے اندر اور باپ کی شفقت ایسی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا اس کے پاس دنیا میں کوئی چیز نہیں رہتی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا تابع فرمان تابع دار بنانے کی توفیق ادا فرما اور میرے دوستوں میں اللہ تعالیٰ بدتمیزی سے محفوظ رکھے تاکہ ہماری جو زبان ہے اس سے ہمارے والدین کو کوئی دکت نہ پہنچے دوسرے چیز کی بات کرتے ہیں دوسرے چیز جس سے منع فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ کہا کہ تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا کسی پر بھی جب کوئی کسی شخص پر ظلم کرنا ہے تو ظالم کی پکڑ ہر حال میں ضروری ہوتی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ فیرون کو دیکھ لیجئے آپ نمروت کو دیکھئے آپ ابو جہل کو دیکھئے آپ جس کو بھی دیکھیں گے جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا حال ناکی ہو ہے ان کو ظلم کی بہت زبردست سزا ملی ہے ان کو ظلم کی بہت زبردست سزا ملی ہے ظلم ایسی چیز ہے جو کبھی تہہرتا نہیں ہے وہ پلٹ کر اتنے ہی میگنیچیوٹ کے ساتھ واپس آتا ہے اور آپ کو دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہو میرے دوستو اللہ محمد حمہ اللہ تعالی سے اگر آپ سے کوئی اس طرح کی چیز ضرزد ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگی چاہیے معافی مانگ لیا کریں خالق کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر معافی مانگا کریں کہ اللہ میرے مولا خالق مجھے معاف کر دے خالق کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر معافی مانگا کریں آپ کو معافی کرتی ہے اور جو رحمتوں کا اور برکتوں کا تزانہ آپ پر لٹا دیتی ہے اس لیے معافی مانگ لینی چاہیے جتنا زیادہ آپ معافی مانگیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا ظلم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے حضرت علی نے جس چیز سختی سے منع فرمایا ہے وہ تیسری چیز جس سے منع فرمایا وہ جھوٹ ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ تمام گناہوں کی والدہ ہے فرمانے علی شان ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لانت ہے تو آج سے آپ بھی تیہ کیجئے اور میں بھی کرتا ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے میرے دوستو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سچ رہنے کی توفیق ادا کرے پھر فرمایا نشا نہیں کرنا چاہیے نشا جو ہے بہت بری چیز ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشا کس قدر تکلیف دے عمل ہے یہ خاندانوں کے خاندان اجار دیتا ہے لوگوں کو ذہنی سکون کو ختم کر دیتا ہے لوگوں کے دماغوں سے سکون چھین لیتا ہے آپ کسی لمبے چین سے نہیں بیٹھ پاتے بے سکونی کی ایک عجیب و غریب قیفیت میں آپ رہتے ہیں اور عجیب خیالوں میں اپنے ہی دنیا میں اپنے ہی مغلوقی دنیا میں اور خلائی مغلوقی دنیا میں آپ گم رہتے ہیں اور اصل زندگی کیا ہوتی ہے یہ آپ بھول چکے ہوتے ہیں اور بٹک سے جاتے ہیں چلو آپ تو ایک جانب لیکن آپ کے جو حباب ہیں گھر والے ہیں رشتے دار ہیں ان کو کس کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میرے دوستو اس لیے نشے سے بچنا چاہیے اس کو اور دوسرا یہ کہ اس طرح کا بندہ جو نشہ کرتا ہے اس کو ٹیکل کرنا یہ تمام چیزیں نشہ جو کرتے ہیں لوگ ان کو ٹیکل کرنا آسان نہیں ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا جو ہمیں کوئی ایسا نشہ کرتا ہے تو مولا اس پر اپنا فضل کر دے اور اسے اس لانت سے چھٹکا را دیلا دے دوسری بات یہ کہ جو نشہ کرتا ہے اس کے عیب آپ کے سامنے کھلنے لگ جاتے ہیں بدزبان ہے تو کسی محفل میں جا کے بدزبان ہی کرنا شروع ہو جائے گا پکڑا جائے گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ مطلب یہ بدزبان ہے نشہ آور چیزیں لیتا ہے لوگ بڑے آسانی سے اس کو جج کر لیں گے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام برائیوں سے ہمیشہ دور رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں بھی رکھے اور نشہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مسلمان کو دور رکھے کیونکہ یہ اس قدر گھٹیا فیل ہے کہ اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں تو آپ کا دماغ دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی کس حد تک گھٹیا چیز ہے اس کے بعد اگلی جو چیز ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے وہ زنا ہے میرے دوستو حضرت علی کا دور ہوتا حضرت عمر کا دور ہوتا حضرت عثمان غنی کا دور ہوتا حضرت ابو بکر کا دور ہوتا تو اس وقت ہر بالک نوجوان کی شادی ہو چکی ہوتی مگر آپ کے سامنے ہے کہ شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں جہیز کی دیمان کی جاتی ہے والدین سے بہت بڑی بڑی توقعات بھی لگائی جاتی ہیں کہ والدین کا بچوں کا رشتہ کرنا بہت عذاب بن جاتا ہے اگر لڑکی ہے تو لڑکو والوں کی بہت سی دیمان ہوتی ہے ختم ہی نہیں ہوتی اور اگر لڑکا ہے تو لڑکی والوں سے جو دیمانز کرتا ہے وہ نہیں ختم ہوتی تو دونوں ہاتھ سے تعلی بچتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آج جنہ اتنا عام کیوں ہوتا جا رہا ہے وجہ یہی ہے کہ تمام چیزیں اسی طرح بڑھتے ہوئے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں دوستو ذرا سوچئے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو میرے دوستو یہ انسان کی ضرورت ہے نیڈ ہے انسان کی شادی تو اس لیے شادیاں والدین کو وقت پر کر دینی شاہی ہے تاکہ یہ گناہ جو بچوں سے ہو جاتا ہے جو گلتیاں کتاہیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے جو کر لیتے ہیں اس طرح کی گلتیاں سرزد تو اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی معافی مانگنی شاہی ہے اور کیونکہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رزق کو ختم کر دیتی ہے آپ کا رزق کے اندر سے جو آپ کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے کیونکہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور حضرت علی نے زنا سے منع فرمایا ہے میرے دوستو پھر فرمایا تکبر نہیں کرنا تکبر اور غرور صرف ایک ذات کو سجتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ تکبر کسی پہ سوٹ ہی نہیں کرتا چھوٹے ہوتے آج تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ غرور کا سر نیچا غرور کا سر نیچا میرے دوستو ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے ناجون اللہ پاک نے جو عطا کر دیا ہے آپ سے بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ سمجھدار فہم رکھنے والے لوگ مارکیٹوں میں آپ کو نظر آتے ہیں جو فارغ نوکری کے بغیر اپنے روز مرہ کی زندگی گوزار رہے ہوتے ہیں رسک تراش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا جو آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کو اللہ کی ذات نے کچھ عطا کر دیا ہے کوئی نوکری اچھا گھر گاڑی اچھی اولاد اچھے ماں باپ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے آگے جھک کر سجدے میں جاگ کر اس کی بارگاہ میں جاگ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا وہ چاہے اتنا شکر ادا کرنا چاہیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی فرمایا کہ شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا تو میرے دوستو اس لیے کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے انسان کی اوقات کوئی نہیں ہے وہ اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو آخری چیز جس سے علی مرتضی نے منع فرمایا ہے کہ حرام نہیں کھانا حرام نہیں کھانا دولت کی حوث بہت گندی ہے انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ حوث ختم نہیں ہوتی پہلے تو حرام کماتے ہیں لوگ پھر اللہ سے مانگتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نوازے ان کو پھر پھر میرے دوستو یہ لوگ گبرائے پھرتے ہیں لاچار پھرتے ہیں ظلیل و خوار ہو جاتے ہیں معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی اللہ سے درنا چاہیے اور اس سے حلال اور آسان رسکی دعا کرنے چاہیے تو یہ تھی وہ سات چیزیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع فرمائی تھی جو نہیں کرنے چاہیے میرے دوستو میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک اعتماد کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں ابتین حضرت اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا ساتھ ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ حافظ